بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم نے بہت ہی مزیدار پودینے کا رائطہ بنایا ہے اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور پودینے کا رائطہ بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں چند پتے پودینے کے چند پتے دھنیے کے دو سبز مرچیں لیے ہیں آپ اپنے ٹیس کی مطابق زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک پیالی دہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ بھنا کوٹا ہوا زیرہ پودینے کا رائطہ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دہیں کو پھینٹنیں گے رائطہ بنانے کے لیے ہم پودینے اور دھنیے کے پتے سبز مرچیں دوری میں کوٹ لیں گے اور اس کو مشین میں نہیں پیسیں گے اس طرح اس کا وہ فلیور اور ٹیکسچر نہیں آئے گا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے مرضی کے مطابق اور اپنے ٹیس کے مطابق کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے پیس لیں گے بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کسی بھی قسم کا باربی کیو ہو یا مچھلی ہو بریانی ہو یا گوش کا سالن یہ رائتہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے چٹنی کو دہی میں ڈال کے مکس کر لیں گے اور آخر میں زیرہ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مزیدار سا رائتہ تیار ہے اب آپ بھی اسے اپنے کھانوں کے ساتھ بنائیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ